نمسکار فیوشنت کرشنا اور گوری کی کہانی سو میں اب تک آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر جو گوری ہے وہ کرشنا کا پتہ لگا چکی ہے کہ کرشنا جندہ ہے اور چھ سال بعد اگر وہ اس دنیا میں واپس لوٹ کر آئی ہے مطلب میرے سامنے واپس لوٹ کر آئی ہے تو کہی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ گھر میں بھی آ جائے اور میرے بچے کو مجھ سے چھین لے تو وہ اب کرشنا کو پوری طرح اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی لیکن فیلال کے لیے وہ کرشنا کو پریوار اور جیت کے سامنے آنے سے روکنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ ایک بہتی بڑا جال بچھاتی ہے جو گھر کا مکان مالک ہوتا ہے اسے خرید لیتی ہے اسے پیسے دے کر بول دیتی ہے کہ کرشنا اور اس کے پریوار کو گھر سے بار فیک دو تو دوسری طرف اب یہاں پر پرینسپل میم کو بھی بول دیتی ہے کہ آپ جو گھوپی نام کی لڑکی ہے اسے سکول سے باہر نکال دو اس کا جو سکول سے جو داخلہ ہے وہ کٹ کر دو یعنی کہ اس کا ایڈمیزن تو اب یہاں پر گھوپی کو سکول سے بھی نکال دیا جاتا ہے جو کی یہ بات جیت کو پتا چل جاتی ہے دوسری طرف اب یہاں پر جو کرشنا وہ بہت بڑی مصیبت میں آ چکی ہے کیونکہ اس کے پاس جو بھی نہیں ہے اور اب گھوپی کو بھی سکول سے نکال دیا ہے مکان مالک بھی جیسے کرشنا کو سامان کے ساتھ بار فینک دیتا ہے تو اب کرشنا کی ایک دوست ہوتی ہے اس کا بھائی وہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں پر اب جو یہ بھائی آیا ہے یہ کرشنا کی مدد کرے گا یا پھر اس سکس کی وجہ سے کرشنا کی جندگی اور بھی زیادہ مصیبت میں آئے گی دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے